دوستو بولی ووڈ میں بہت سی ادھاکارائیں اپنی خوبصورتی کے لیے فیمس رہی ہیں ریکھا ممتاز مدھوبالا ڈیمپل اور نرگس ان کی خوبصورتی کے چرچے تو آج بھی ہوتے ہیں اور انہی میں شامل تھی ایک اور خوبصورت حسینہ جن کا نام تھا مینا کماری ان کا اصلی نام تھا مہجبین بانو جو ابھنے کی دنیا میں مینا کماری کے نام سے مشہور ہوئی تھی مینا کماری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے ہنر سے بھرپور تھی کہتے ہیں کہ دلیب کمار جیسے جاندار ایکٹر کو بھی مینا کماری کے سامنے ستھر رہنے میں مشکل ہوتی تھی مدھوبالا نے کہا تھا کہ مینا جیسی آواز کسی دوسری ابھنیتری کی نہیں ہے ایسی آواز جسے سن کر راج کپور صاحب تک اپنے ڈائلوگ بھول جاتے تھے لیکن اس مینا کماری کی قسمت میں سکھ نہیں تھا نیجی جنگی میں انہیں اتنے اجخ ملے تھے کہ کیول انتالیس سال کی عمر میں ہی انہیں دنیا سے رخصت ہونا پڑا نام عزت شہرت قابلیت روپیہ پیسہ سبھی کچھ ملا پر سچا پیار رہی یہ واقعہ مینا کماری پر بلکل فٹ بیٹھتا ہے جہاں ایک طرف بلہ کی خوبصورت مینا کماری پر سارا جمانہ فیدہ تھا وہیں ان کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا کہتے ہیں کہ جو گم کی تصویر مینا کماری بنا سکتی تھی وہے کوئی اور نہیں بنا سکتا تھا لیکن وہ گم کہاں سے آیا یہ صرف مینا کماری ہی بتا سکتی تھی مینا کماری کے علاوہ ایک شخص اور بھی ہے جنہیں اس گم کی جانکاری تھی ان کی فکر تھی اور وہے شخص ہیں مدھوپ شرما مدھوپ شرما نے اپنی کتاب آخری اڑھائی دن میں مینا کماری کی اندرونی سخصیت کی وید سبیہیں پیش کی ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد ایک بار وقت ٹھہر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش ایسا نئے ہوتا مینا کماری بولی وڈ کے آسماء کا وہ ستارہ تھی جسے چھونے کے لیے ہر کوئی بیتاب تھا مینا کماری ہندی سینیما میں اپنے سمیہ کی چرچت ابنہیتری تھی جنہوں نے اپنی کامیابی کا ایک نایاب اتحاس رچا لیکن پردے پر رشتے کی بناوٹ اور گرمہٹ کو ساکار کرنے والی مینا کماری اپنے جیون میں اس گرمہٹ کے لیے جیون بھر ترستی رہی مینا کی جندگی کافی درد بھری رہی جس کی وجہ سے انہیں ٹریجری کوئن کہا جانے لگا لیکن مدھوپ شرما اپنی کتاب آخری اڑھائی دن میں بتاتے ہیں کہ مینا کماری جب پیدا ہوئی تو ان کے پریوار میں کوئی خوشی نہیں منائی گئی بہن خرشید کے بعد مینا کماری کے پتا کو بیٹے کی امید تھی لیکن پیدا ہوئی مینا کماری یعنی کے مہجبین بانو اس لیے مینا کے پتا جنم کے پانچویں دن ہی گھر والوں سے چھپ کر انہیں یتیم کھانے کی سیڑیوں پر چھوڑ آئے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مینا کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا تو وہے واپس مینا کو گھر لے آئے گھر لانے کے بعد بھی مینا کی جندگی میں کچھ خاص بدلاؤں نہیں ہوا کپڑے میں انہیں ملی تو صرف اترن پیسے کی تنگی کی وجہ سے چار سال کی عمر میں مینا کو کام کرنا پڑا اور انہی فلموں نے انہیں سٹار بھی بنایا آپ کو بتا دیں کہ فلموں کی چکا چون پھری جندگی جینے والی مینا کماری کا آخری وقت کسی ڈراؤنے سپنے سے کم نہیں تھا ان کے آخری وقت میں ان کا کوئی اپنا اور نہیں کوئی رشتدار ان کے ساتھ تھے اکیلے ہی گھٹ گھٹ کر انہوں نے آخری پل گجارے مینا کماری کی کمال امروحی سے پہلی ملاقات 1951 میں فلم تماشا کے سٹ پر ہوئی تھی دونوں کے بیچ جلدی ہی نجزی کیاں بڑھ گئی اور سال بھر میں ہی دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا بتا دے کہ کمال پہلے سے ہی شادی شدہ تھے مینا کماری کے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی شادی شدہ مرض سے شادی کرے لیکن وہ تو پیار میں پاگل تھی انہوں نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر کمال امروحی سے شادی کر لی کچھ وقت تو شادی شدہ جندگی ٹھیک تھاک رہی لیکن پھر رشتے بگڑنے لگے شادی کے بعد کمال امروحی نہیں چاہتے تھے کہ مینا کماری فلموں میں کام کرے وہ ان پر شک کرنے لگے تھے اور شک کے چلتے انہوں نے پتنی پر کئی ساری پبندیاں لگا دی تھی کمال امروحی نے شرط رکھی تھی کہ مینا کماری کے میک اپ روپ میں کوئی آدمی نہیں جائے گا انہیں ساڑھے چھے بے تک گھر پہنچانے کا حکم تھا ویسے تو مینا کماری ان کی شرطوں کو مانتی تھی لیکن کئی بارویں گھر وقت پر نہیں پہنچ پالتی تھی اور اسی بات کو لے کر جھگڑے ہونے لگتے تھے بتا دیں کہ شک کی پتی کمال امروحی نے اپنے اسسٹنٹ کو پتنی کی جاسوسی کرنے کے لیے لگا دیا خبروں کی مانے تو ایک فلم کے مہورت پر گل جار ان کے میک اپ روپ میں پہنچ گئے اس بات سے گصہ ہو کر امروحی کے اسسٹنٹ نے مینا کماری کو تماشا تک مار دیا تھا شک کی وجہ سے مینا کماری اور کمال امروحی کے رشتے اتنے زیادہ بگڑ گئے تھے کہ دونوں نے انیس سو چونڑ میں طلاق لے لیا تھا اس کے بعد مینا دھرمندر کے قریب آئی لیکن شاید ان کی قسمت میں سچا پیار تھا ہی نہیں دھرمندر سے بھی انہیں دھوکہ ہی ملا جندگی میں سچا پیار نہ ملنے کی وجہ سے مینا کماری کو شراب پینے کی لط لگ گئی تھی وہ جہاں بھی جاتی تھی اپنے پرس میں شراب کی بوتل رکھ کر لے جاتی تھی اور شراب پینے کی وجہ سے ان کا لیور خراب ہو گیا اور اسی لط نے ان کا قریب برباد کر دیا ایک سے بڑھ کر ایک فلم دینے والی مینا کماری نے نام پیسہ اور شہرت خوب کمایا لیکن کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں ان کے حالات اتنے خراب تھے کہ ان کے پاس خود کا علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں بچے تھے ان کے پاس اسپتال کا بل چکانے تک کے پیسے نہیں تھے بتا دے کہ چار فروی انیس سو بہتر کو ان کی فلم پاکیزہ ریلیز ہوئی اور اگلے مہینے اکتیس مارچ انیس سو بہتر کو انہوں نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا یہ فلم ان کے کررکی سوپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی